سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پر نظر رکھنا زہدہ ریڈیو پر کام کرتی رہی ہیں اور انہوں نے ایک ٹاک دی تھی اس بارے میں جو بہت مفید تھی تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم یہ ایک چھوٹی سی ٹاک تھی جو کہ ایک بچی کا خات آیا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ ہم لوگ لڑکیاں شادی سے پہلے تو بہت خواب دیکھتی ہیں کہ شادی ہو یہ ہوگا وہ ہوگا سیور پہنیں گے اچھے جوڑے پہنیں گے میاں ملے گا یہ ہے وہ ہے اور لیکن جب بعد میں عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ خواب اتنا سہانا نہیں تھا تلخ حقیقتیں جب سامنے آئیں تو پریشان ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کریں تو یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والدین نے مجھے کی کچھ اس میں میرے تجربات شامل ہیں اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کروں گی لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد اب پیارے بچوں بار بار میں پڑھوں گی کیونکہ اس میں میں نے پیاری بچیوں کا بہت نام لیا ہے تو کچھ بچی ہیں کچھ تھوڑی سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں شادی ہو گئی ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت بچہ ہی سمجھیں تو پیاری بچیوں سنو والدین اپنے بچوں خاص طور پر بچیوں کی شادی کیلئے بہت فکر مند رہتے ہیں اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب دنیا جہان کی خوشیاں سمیٹ کر اپنی بچی کی جھولی میں ڈال دیں اور بہترین آرزوں اور تمناوں کے ساتھ اکتابناک اور روشن مستقبل کی طرف خوشی اور جدائی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنسوں کی پرنور پارش میں نئے اور اصل گھر کی طرف روانہ کر دیں اس گھر کی طرف جسے آپ اپنا گھر کہیں گی اور جس گھر سے جائیں گی وہ اب آپ کے لیے ماں باپ کا گھر کہلائے گا آپ اس نئے گھر کی عزت کہلائیں گی آئندہ آپ کی پہچان اس نئے گھر سے ہوگی جس گھر میں آپ قدم رکھیں گی وہ نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے اس میں کوئی بھی فرد اور کوئی بھی رشتہ نیا نہیں ہے یہ بالکل اسی گھر کی طرح ہے پچھلے بیس بائیس سال ہسی خوشی جس میں آپ نے گزارے وہاں آپ کے ماں باپ تھے جو آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھیں اس نئے گھر میں بھی ویسے ہی امی ابو ہیں جو آپ کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیار کریں گے شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کو وہی پیار دیں پچھلے گھر میں آپ کے بھائی بہن تھے جو آپ پر جان نچاور کرتے تھے اور آپ بھی ہر دم ان کے آرام و سہولت کا خیال رکھتی تھیں اس نئے اچھلے گھر میں بھی آپ کو ایسے ہی بھائی بہن ملیں گے جو آپ کے پیار و محبت کے جواب میں زیادہ پیار و محبت دیں گے پچھلے گھر میں تمام عزیز رشتہ دار آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ آپ اپنی شعوری کوشش کرتی تھیں کہ آپ ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں اب اس گھر میں بھی اسی طرح کے عزیز رشتہ دار آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اجھلے اجھلے سہانے محول میں ہسی خوشی خوش آمدیت کہنا چاہتے ہیں تو پیاری بچیوں اس مقتصر سے مقابلے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ نیا گھر نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے اس میں کوئی رشتہ نیا نہیں لیکن اس گھر میں صرف ایک رشتہ نیا ہے ایک نہائیت اہم شخص جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھا اس کی موجود کی سارے محول کو نیا پان دے رہی ہے اس سارے گھر کو زیادہ پیارہ بنا رہی ہے اور آپ کی اس زندگی کو نیا روح بتا کر رہی ہے اور وہ شخص ہے آپ کا شوہر آپ کا مجازی خدا جس کے متعلق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے یہ نیا شخص نئی ہستی آپ کی تمام خوشی اور مسردوں کا حامل آپ کا شوہر نامدار ہے جو صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے اس رشتہ میں آپ دونوں میں کوئی تیسرا شریک نہیں یہ بندھن کوئی سیمنٹ یا پلاسٹر اور لوہے کی زنجیروں سے نہیں بندھا ہے بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قائم ہوا ہے اب یہاں ٹھہر کر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ دوسرے رشتوں کی موجودگی میں اس نئے رشتے کے قائم ہونے سے آپ کے اور آپ کے خواہن کے دوسرے رشتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا تو پیاری بچیوں سنو تمہارا قاون صرف تمہارا نہیں تمہاری طرح کسی ماں کا لخت جگر ہے کسی باپ کی آنکھ کا نور ہے کسی بہن کے دل کا ضرور ہے کسی بھائی کا بازو ہے اور بہت سے رشتہ داروں کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے اب آپ کے ساتھ رشتہ بندنے کے بعد اس کے پرانے رشتے خدا نہ خاصتہ ٹوٹ نہیں گئے ہیں وہ تمام رشتے قائم ہیں ان رشتوں کی حقوق اور فرائض اپنی جگہ موجود ہیں بلکہ آپ کے ساتھ شادی کے بعد ان رشتوں میں نیا پانا جائے گا اور ان میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا اس گھر کی خوشیاں بڑھیں گی اس گلستان میں زیادہ پھول کھلیں گے اور اس گھر اور خاندان کی رونک کو دبالہ کرنے کیلئے آپ کا کردار ایک علیدی رول ادا کرے گا آپ کا ہر عمل اسے نیا انداز نیا رخ دے گا یہ نہ صرف آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے بلکہ آپ کے ماں باپ کی بیس بائیس سال کی تربیت کا امتحان ہے یہ بات غور طلب ہے ان کی عصت اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے اس امتحان میں سرخ و روح ہونا ہے بلکل ٹھیک کسی طرح آج سے کئی برس پہلے ایک خاتون انہی راہوں سے کامیاب و کامران گزر چکی ہے اور وہ ہے اس گھر کی اصل بنیاد یعنی آپ کی محترم ساس جو کہ آپ کو ماں کی طرح تھنڈی چھاؤں مہیا کرے گی اور انہوں نے ہی آ کر اس گھر کو آپ کی آمت کے لیے تیار کیا ہے آپ نے ان کو صحیح بیٹی بن کر دکھانا ہے ماں باپ کو بیٹا اسی طرح پیارا ہے جیسے اس کی شادی سے پہلے تھا آپ کی شوہر کے بہر بھائی بھی اسے اسی طرح پیار و محبت کرنے والا بھائی دیکھنا چاہتے ہیں تمام رشتہ دار اس کو پہلے جیسا بھانجا پہلے جیسا بھتیجا پہلے جیسا ماموں پہلے جیسا چچا دیکھنا چاہتے ہیں یہ تمام رشتے ایک گھر کو ایک خاندان کو یکچہ رکھتے ہیں اور گھر کی خوشیوں اور رونوں کو دوبالہ کرتے ہیں اب آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے کہ ان رشتوں کو مضبوطی سے آپ جوڑے رکھیں یہ نیا گھر یہ سب نئے رشتے ایک نئے پسندتہ لباس کی طرح ہیں جس طرح نئے لباس کی حفاظت کی جاتی ہے خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پر داکھ دھبا نہ پڑ جائے اسی طرح آپ کو ان نئے رشتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان میں کسی طرح کی بدمزگی اور گھٹن پیدا نہ ہو سکے یہ پہلے دن ہی کی طرح خوبصورت اور تابناک ہوں تو پیاری بچیوں آپ ان سب رشتوں کی قدر کرو یہ آپ کی قدر کریں گے صرف ایک رشتے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاند کو دوسرے تمام رشتہ داروں سے الگ نہ سمجھو وہ قائم ہیں اور خدا کے فضل سے قائم رہیں گے آپ کی شادی سے پہلے یہ گھر چل رہا تھا اب آپ اس میں ایک بہترین اور الموت اضافہ ہیں پہلے غور سے اس گھر کی روایات اور طور طریقوں کو سمجھیں اسی میں ڈال جانے کی کوشش کریں ہاں اگر کوئی نئی چیز لانا چاہیں تو دھیرے دھیرے لیکن اس سے پہلے سب کے دل اپنی محبت اور فرما برداری سے جیت لیں گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیں گھر کا فرد ہوتے ہوئے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور بانٹیں کیونکہ شادی کے بعد آپ ایک سمہ دار خاتون بن گئی ہیں اسیز بچیوں شادی سے پہلے اپنے والدین سے تھوڑا بہت تو خفہ آپ ہوتی ہی ہوں گی جب آپ کی کوئی خواہشات پوری نہیں کرتے ہوں گے یا جب آپ کو کسی بات پر ڈان دیا جاتا ہوگا بہن بھائیوں سے چھوٹا مٹا لڑائی چھگڑا بھی ہوتا ہی ہوگا لیکن تھوڑے دیر کیلئے اس کے بعد دل بلکل صاف اور پھر وہی پہلے والا پیار و محبت اور وہی پیاری سی فضا تو سسرال میں بھی آپ نے کسی بات کو دل سے نہیں لگانا کسی بات کو ایشو نہیں بنانا بلکہ پہلے کی طرح تھوڑے سی خفقی کے بعد دل و دماغ بلکل صاف اور دوبارہ وہی پیار و محبت والی فضا کو قائم کرنا ہے اپنے پیار فرمابرداری محبت سے سب کے دل جیت لیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اسی طرح آپ کی بہترین ایجسمنٹ ہوگی آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہوگا جہاں ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور خوش و آباز رکھے یہ تو وہ ایکسپیرینس تھے جو شادی سے پہلے کے تھے اب شادی کے بعد کے جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوئے وہ بھی ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ حالانکہ میرے کزن ہے لیکن شادی کے بعد میں جب بلکل ایک نیا انسان نظر آیا وہ والے کزن نہیں تھے وہ وہ ایک شوہر کے روپ میں آئے سامنے تو میں نے ایک چھوٹی سی ایک مثال پڑی تھی کہ زبان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بتیس دشمنوں میں تم کیسے رہتی ہو اور اتنی محفوظ آپ دیکھیں نا کیسے بچ کے رہتی ہے تو پتہ اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا اپنی نرمی سے تو میں نے اسی عادت کو اپنایا میں نے نرمی کو اختیار کیا رکھا بہن بھائیوں سے نراز کی ہوتی تھی یا ماں باپ سے تھوڑی سی خف کی ہوتی تھی ہمارا یہ کہنا نہیں مانتی یہ نہیں کرتے اتنی سختی ہیں ہمارے اوپر یہ ہے وہ ہے تو میں نے بلکل وہی رویہ اپنا وہاں پہ رکھا اور ایک بات جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھ کی وہ یہ کہ آپ اپنے سسرال کی بات اپنے گھر میں جا کے کبھی نہیں کریں اور خاص طور پر اپنی امی سے کبھی نہیں کریں ان کو ہمیشہ خوشیاں دیں کہ آپ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں اور آپ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ خود سنبھالیں ان سے خود نپتیں اور ان کو بالکل اس میں انوالو نہیں کریں اور میں ضرور کہوں گی کہ مہربانی سے اگر بیٹی آگے ان کو سناتی بھی ہے تو وہ کبھی اس کی بات نہیں سنیں اور اس کو ہمیشہ سمجھائیں کہ بیٹا اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے وہ تو بڑے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے اور اپنے بچے کو یہ سمجھانا چاہیے کیونکہ اسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور گھر تو ہم نے بسانے ہیں ہم یہ تہیہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر بسانے ہیں اور جب بسانے ہیں تو پھر کیوں نہ اچھے طریقے سے بسیں پھر لڑائی اور فساد اور چھوٹ چھوٹی بات کو ایشو بنانا ایشو کبھی نہیں بنائیں کسی بات کو ایشو نہیں بنائیں اس بات تو وہیں ختم کر دیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ بتیس سال ہو گئے میری شادی کو اور اللہ کا بہت شکر ہے بہت شکر ہے کہ سب لوگ جہاں تک میرے علم میں ہیں کہ وہ خوش ہی ہیں مجھ سے کیونکہ میں نے کبھی زیادتی نہیں کی کبھی حسد نہیں رکھا کبھی کسی کے لیے دل میں برا خیال نہیں لائی ہر ایک کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ میرا جو بھی رشتہ ہے میری میاں کا جو بھی رشتہ ہے وہ قائم رہے اور میرا خیال ہے کہ اپنی میاں کو خوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی آپ خوش رکھیں تاکہ وہ بھی ایک بیلنس پرسنیلٹی بن کے سامنے آئے اگر آپ اس کے گھر والوں کے خلاف بات کریں گے وہ آپ کے گھر والوں کے خلاف کرے گا یہ تو ٹسل چل جائے گا پھر تو بس یہی میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیشہ آجتی اور انکساری محبت خیرخواہی محبت اور خیرخواہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی بہت شکریہ مجھے اتنی دیر برداشت کرنے کا